السلام علیکم دوستو ویڈیو میں جس چیز پہ ہم ڈریکشن دینے لگے ہیں وہ ہے کہ جو زاکر صاحب ہیں شیعہ زاکر انہوں نے علامہ خادم حسین رزی صاحب کے جنازے کے اوپر ایک ایک ڈریکشن دیا ہے یہاں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تو ہم وہ دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے وہی چھوٹی سی درخواست اگر آپ چینل پہ نہیں آتا چینل کو سبسپرائب کریں فالوینگ کتنی ہیں ان کے پیروکار کتنے ہیں ان سے متاثر کتنے لوگ ہیں اور یہ سارے نہیں تھے جو جنازے میں یوں نہیں کہ جتنے لوگ متاثر تھے جنازے میں آگئے ہیں یہ بات تو ہے دوستو یہ لاکھوں لوگ جو آئے ہیں یہ مرد آئے ہیں خواتین نہیں آئیں ان کے بچے نہیں آئے اگر ہر خاندان میں ایوریج چار پانچ فرد قرار دیں تو جتنا بھی جنازہ ہوگا اگر یہ پچاس لاکھ تھے تو پچاس لاکھ کو پانچ میں ضرب کر دیں آپ اور بیرون ملک دوسری کے پیروکار تھے وہ تھے پس ایک بہت بڑی جمعیت انہوں نے ان کے تفکر سے متاثر ہوئے اور ان کے تفکر کو انہوں نے قبول کیا اور اظہار عقیدت کے طور پر ان کے جنازے میں حاضر ہوئے اتنی بڑی جمعیت جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی تو ایسے تجزیعے کو ایسے عمر کو نظرانداز کر دینا صرف مرہوم کے احترام میں یہ کہہ دینا جی کہ اب کوئی بات زیر باس نہ آئی یہ درست نہیں ہے علماء کو دانشوروں کو دانشمندوں کو کرنا چاہیے تجزیعہ ان کی اس پوری نہزت کا اور جمعیت کا انہوں نے ان کے جنازے نے ایک دھاک بٹھائی ہے ایک اثر جو ان کے جنازے سے پڑا ہے پاکستان میں اتنی حیبتناک کام کسی نے بھی نہیں کہا مرشلہ سے اتنے لوگ نہیں مرعوب ہوئے درے جتنے خادم رضوی صاحب کے جنازے سے دھاک بیٹھی ہے دہشت پڑھی ہے ان کے اوپر یہ بہت سارے لوگ جو ان کی زندگی میں ان پر اتراز کرتے تھے ان کی باتوں پر اتراز کرتے تھے مزاک بناتے تھے ان کا تمسخور اڑاتے تھے اب تسلیت تازیت تعریفیں اور کہہ رہے ہیں کہ سچے عاشقِ رسول تھے سب کے سب متفقہ اہلِ حدیث جن کے بارے میں آخری موت سے چاند دن پہلے انہوں نے آخری جو فرامین سادر کی ارشادات اہلِ حدیث کے بارے میں ان کی آزان کے بارے میں انہوں نے بھی سچا عاشقِ رسول ان کو مانا یعنی خادم رزوی نے اپنے آپ کو منوایا ہے نہ کہ انہوں نے مانا ہے ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر قائل ہو گئے ہیں دلیل آپ کی سمجھ میں آگئی ہے وہ جو بات کرتے تھے وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہے مولانا خادم رزوی نے اپنے آپ کو منوایا ہے لوگوں سے زندگی پر منوانے کا ایک ان کا انداز تھا یعنی لوگوں کو تڑی بھی لگا دیتے تھے جو مو میں آتا کہہ دیتے تھے اور اس پہ کبھی پشمان بھی نہیں ہوتے تھے یہ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میں نے جو کہا ہے یہ صحیح نہیں تھا یہ ان کی خصوصیت تھی کہ اپنی کسی بات پہ کبھی بھی انہوں نے معذرت نہیں کی کہا جو میں نے کہا ہے ٹھیک ہے بلکہ اور زیادہ ہے ابھی میں نے کم کہا ہے بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ حق بنتا تھا میں نے تھوڑا کہا ہے کنٹرول میں کہا ہے بہت سارے ان کو نہیں مانتے تھے خود بریلوی تفکر کے لوگ نہیں مانتے تھے ان کو ان کی اس مزاج کی وجہ سے ان کی زبان کی وجہ سے ان کے لہجے کی وجہ سے ان کے انداز کی وجہ سے لحاظ کسی کا نہیں کرتے تھے انہوں نے منوایا ہے اپنے آپ کو اور جو چیز تقریروں سے تڑیوں سے اور دھمکیوں سے اور جو شیلے خطاب سے نہیں منوا سکے ان کے جنازے نے منوا دیا ہے مثلا ان کی زندگی میں سچا عاشق رسول نہیں کہتے تھے لوگ ان کو لیکن ان کے جنازے نے سب سے کہلوایا ہے کہ یہ سچا عاشق رسول مخالفین سے بھی جو بھی دل سے کہا نہیں کہا لیکن زبان سے کہنے پر مجبور ہوئے کیوں مجبور ہوئے کہ اتنی جمعیت یہ افراد اور یہ ایک سمندر افراد کا یہ حکایت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی جمعیت موجود ہے اور بھی موجود ہے اور یہ سب ووٹ ہیں یہ اقیدت مند نہیں بلکہ یہ سارے ووٹ ہیں اور یہ فیصلہ کن ووٹ ہیں جس طرف یہ جمعیت جائے دوستو یہاں پہ جو علامہ صاحب کا ریکشن تھا یا ان کا اپنے خیال سے ایک ان کی رائے تھی وہ یہاں پہ دو اور بلکل صحیح راہے یہاں پہ انہوں نے کی کوئی بات غلط نہیں کی بلکل صحیح علامہ خادم صاحب کی شخصیت کے بلکل کمال کی انہوں نے بیان کی دوستو یہی چیز دو انہوں نے بیان کی دوستو بہت سے لوگ تھے جب وہ اس دنیا کے اندر مجود تھے اور اپنی باتوں سے وہ لوگوں کو منا رہے تھے کہ یہ بات کر لو کر لو کر لو تب کوئی دوست نہیں مانا اور نہ ہی کوئی ایسے لوگ بھی تھے جو کہ انہیں گالیاں تک نکال دیتے تھے یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ آیا یہ جو اتنے بڑے بڑے جلوس یہاں کہہ سکتے ہیں ہم ریلیاں نکال دیں ان کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ آگیا یہ ان کی کوئی مولک ایڈ کر رہا ہے کوئی ان کو پیسہ دے رہا ہے کہ پاکستان میں گاہ میں کریں تو دوستو دیکھا جائے تو وہ جن کے نام پہ نکالے تھے لامہ خادم نبی پاک رد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاطب النبیین اس پوری دنیا جن کی وجہ سے پوری دنیا بنی دوستو ان کی کہتے ہیں عزت اور ناموس کے لئے وہ نکالے تھے اور کہتے ہیں اپنے کہتے ہیں جس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنی زندگی اپنی طبیعت کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا اور بخار طبیعت خراب بارش ہو وہ اپنی کہتے ہیں مشن کے اندر جورے رہے اور اپنا مشن انہوں نے کہتے ہیں اتنا سے کامیاب بھی کر دیا اور اب ان کا جنازہ دیکھ کے دوستو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا جنازہ ایک آج کے رسول کا حدیث بھی ہے کہ میرے امتی کا جنازہ جنازے بتائیں گے کہ کیا کہتے ہیں جنازے بتائیں گے کہ کون کتنا اور کتنا کس کا کیا ہے تو دوستو یہاں پہ پاکستان کی طریق میں سب سے پہلے تو جو جنازہ تھا وہ ان کا بہت بڑا تھا جو علم کہ کہتے ہیں مجھے ان کا نام اقدم مائنڈ سے آؤٹ ہو گیا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے وہ دوستو ان کا نام علم الدین جسے کہتے ہیں جنہوں نے آج کے رسول علم الدین تھے انہوں نے کہتے ہیں نبی کی حرمت کے اوپر نبی کے گستاکی کے اوپر جنہوں نے قتل کیا ہندو کو اور دوستو اس کے بعد ممتاز حسین قادری صاحب کا جنازہ بہت بڑا تھا اس کے بعد دوستو یہ علامہ خادم حسین صاحب کا جنازہ پوری دنیا میں میں کہتا ہوں کہ پورے ورلڈ کے اندر سب سے بڑا جنازہ ہوگا دوستو پاکستان کی طریق میں تو اس سے بڑا جنازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی سچا عاشق رسول اس ملک میں نہ آئے اور جہاں تک میرا خیال ہے یہاں پہ جنازہ جو تھا وہ انہوں نے ویڈیو چلائی ہوئی تھی اور پیچھے بولر تھے علامہ صاحب ہوتے ہیں بہت کمال کا دوستو پوائنٹو ویو تھا ان کا مجھ ان کا پوائنٹو ویو اچھا لگا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا شیعہ اس طرح ہیں اور یہ دوستو یہ چیزیں دوستو طرف بلوک پھیلاتے ہیں ریال میں ایسا نہیں ہوتا دوستو یہاں پہ میں تو کہوں گا کہ ہم سب بھائی ہیں اور اسی طرح ایک ملک کے اندر بھائی بن کے ہمیں رہنا چاہیے بھائی چارے کے ساتھ تو دوستو مجھے امیدہ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ ہمارے نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو ملے لیکن دوستو جانے سے پہلے آپ سب تیک اور چوٹی تیزرخات اپنی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں اور یہ بھی بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ